بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادہ القرآن پبلیکیشن یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے سامنے ناظرون امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے سہت و تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان و کریم کے براکات کو سمیت رہے ہوں گے ہم تسلسل سے آپ کے سامنے رمضان المبارک عبادات کے شیڈول کو پیش کر رہے ہیں آج اٹھائیسما روزہ ہے اس کا شیڈول بھی سماتھ فرمالیں کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کی بغیر اپنے وقت کو کس طرح عبادت سے معمور کر کے برکات حاصل کرنی ہے نمازِ فجر کے بعد سورہ جمعہ کے آیت نمبر دو تیتیس مرتبہ اس کی تلاوت کریں گے وضب کریں گے یہ آیت مبارکہ تیتیس مرتبہ ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے وضب کرنا ہے اور نمازِ زہر کے بعد سات یہ آیات ہیں جن کو سات سلام کہا جاتا ہے اس کا جارہ مرتبہ وضب کرنا ہے ذکر کرنا ہے وہ سات آیات کونسی ہیں سلام قولم رب الرحیم سلام علی نوحیم کل آلامیم سلام علی عبر رحیم سلام علی مرسا وحارم سلام علی الیاسیم سلام علیکم سبتن فدخلوها خالدیم سلام یہ سات قرآنی آیات ہیں جس کے برکت سے اللہ تعالیٰ عمر میں رزق میں جان میں مال میں ذاقہ اور برکت میں تعاف فرماتا ہے اور نمازِ اثر کے بعد دعا نجات پچیس مرتبہ ہم اس کی تلاوت کریں گے دعا نجات کونسی حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیب حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ تبک کرنا یہ دعا مبارکہ پچیس مرتبہ پڑیں گے حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ تبک کرنا اور اس کے بعد دروبِ ابراہیمی پچیس مرتبہ پڑیں گے اللہم صلی علی محمد و علی محمد تما صلیت علی عبرہیم و علی عبرہیم انتہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد تما بارکت علی عبرہیم و علی عبرہیم انتہ حمید مجید اور نمازِ مغرب کے بعد دعا نجات پچیس مرتبہ پڑیں گے اور صدقہ دیں گے جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے مسائب و علام دوت فرمائیں گے وہ کیا ہے حسب اللہ و نعم الوکیل علاللہ ہی توکرنا حسب اللہ و نعم الوکیل علاللہ ہی توکرنا اور عشاء کے نماز کے بعد صلات الحاجات چار رکعت نوافل ہم پڑھیں گے اس کا طریقہ سماعت فرمالیں کہ کس طرح اس نماز کو ہم ادا کریں گے پہلی رکعت میں سور فاتحہ اور سو مرتبہ سور اخلاص پڑھیں گے پہلی رکعت میں سور فاتحہ اور سور اخلاص کے بعد سو مرتبہ آیہ کریمہ پڑھیں گے لا الہ الا انتہ سبحانہ قیمی کنتم یعظوالین دوسری رکعت میں سور فاتحہ اور سور اخلاص کے بعد سو مرتبہ یہ آیہ مبارکہ تلاوت کریں گے ربی انی مسانی اددور وانتہ ارخم الراحیلی تیسی رکعت میں سور فاتحہ اور سور اخلاص کے بعد سو مرتبہ یہ آیہ مبارکہ تلاوت کریں گے وَاُفَوِّدُ عَمَرِي إِلَّا اللَّهِ اور چوتھی رکعت میں سور فاتحہ اور سور اخلاص کے بعد سو مرتبہ یہ آیہ مبارکہ تلاوت کریں گے حَسْبُنَ اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمُولَى مَنْ نِعْمَ النَّصِيرِ اور سلام پھیرنے کے بعد سو مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے رَبِّ أَنِّ مَغْلُوبٌ فَنْ تَخْصِدِ رَبِّ أَنِّ مَغْلُوبٌ فَنْ تَخْصِدِ اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریم اس کا بھی کریں گے انشاءاللہ اس عظیم نماز کی برکت سے اللہ تعالی ہماری حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے اور ہمیں رمضانِ کریم کی اور عبادات کی بارکات عطا فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں وقت ضائع کی بغیر جملہ عبادات اور عزاد کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے وَمَا تُفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَسَاتُهُ